بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس سب اریکنائیڈ کے بعد کی چپٹر جو ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے بتایا تھا جس طرح کی سینٹرل نرو سیٹم کو تین لیئرز نیکور کے ہے پرام انر کو آوٹر کیا تھا پائی میٹر تھا پھر اریکنائیڈ میٹر تھا پھر ڈیورا میٹر تھا جو کہ پیٹ کے نیمونک سے یاد کرتے ہیں یہ جو پرپل والا ہے یہ پائی میٹر ہے پھر یہ جو بلو والا ہے یہ کیا ہے یہ اریکنائیڈ میٹر ہے سب سے آوٹر جو ہے یہ کیا ہے ڈیورا میٹر لیکن پورام ان میگنم سے اوپر ڈیورا میٹر کی دو لیئر ہوتے ہیں آوٹر انڈیویسٹل اور انر منینجل لیئر ہوتے سی ہیں اب پائی میٹر اور اریکنائیڈ میٹر کی درمیان جو سپیس ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سب اریکنائیڈ سپیس اور اس میں کیا ہوتے ہیں سیسپ ہوتا ہے کچھ جگہ پر یہ سب ارکنائٹ سپیس سیلا پھوتا ہے ان کو بولتی ہے سب ارکنائٹ سسٹرن تو سب ارکنائٹ سسٹرن میں ایک یہوالا سسٹرن ہے جو کی اس کو انٹر ونٹرکولر سسٹرن سے یہ پورامین آتے ہیں جس کو بولتے ہیں اس جگہ پر کیا ہوتے ہیں اس کو بولتی ہے سی ریبلو پونٹائن سسٹرن ایک پوسٹیری کی طرف ہوتی ہیں یہ اب ہم نے پوسٹی رویو لیا ہے اگر لیٹر لویو سے دیکھے تو یہ پوسٹی کی طرف اس طرح ایک اور یہ اوپنگ ہے اس کو بولتے ہیں پورا ہونین مجنڈرے اور یہ ایک اور اس ویلنگ کو اینٹر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سیری بیلو میڈیولری سیسٹن سے ہی ہے ایک کیا ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارا میڈ برین ہے نا اور یہ نیچے کی طرف کے پرابلے ان کی درمیان جو یہ سٹیک سے اس کو بولتے ہیں پیڈنکولر سٹیک سے ہی ہے ان کی درمیان کیا ہی انٹر پیڈنکولر فوس ہے صحیح ہو گیا اب یہ جو انٹر پیڈنکولر فوس ہے اس جگہ پر بھی کیا بناتا ہے یہ جو سب ایریکنیٹ سپیس ہے یہاں پر ایک سپیس بنتا ہے اس کو بولتی ہے کہ انٹر پیڈنکولر سسٹم اب یہ ایک اور بات اس سب ایریکنیٹ سوری ایریکنیٹ اور ڈیوریمیٹر کی درمیان جو سپیس بنتا ہے اس کو بولتی ہے سب ڈیوریل سپیس اور پھر یہ دیورامیٹر کی جو آوٹر انڈیوسٹر لیئر ہے اور یہاں پر سکل ہوں گا نا ان کی درمیان جو سپیس ہوگا اس کو کیا بولیں گے ہم اس کو ساری اپیڈیورل یا ایکسٹرڈیولر سپیس کہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پورامین سپائنوزم کی نیچے تو انڈیوسٹر لیئر ختم ہو جاتے ہیں صرف منینجل لیئر آپ دیورامیٹر رہ جاتے ہیں تو پھر منینجل لیئر اور جو ورٹیبرل کے انال ہوتے ہیں نا ان کی درمیان جو سپیس ہوتا ہے نا اس کو پھر اپیڈیورل سپیس کہیں گے سی ہے اب یہاں پر کیا ہے سٹیپ وائز ہم ایک پروسس پڑھیں گے کیسے سے کس طرح ان سپیسز میں آتا ہے یہ کیا ہے یہ لیٹرل وینٹرکل ہے اس میں یہ جو سٹرکچر ہے نا یہ کیا ہے یہ کارڈک پلیکسز ہے یہ کیا بناتا ہے یہ پروڈکشن آپ سی اے سیپ کرتا ہے اس جگہ پر بھی اس جگہ پر بھی یہ پلیکسز اس ترڈ وینٹرکل میں بھی ہوتے پھر نیچی یہ سی ریبرل ایک ویڈکٹ کی طور پر آ کر یہ کہا ہے فورٹ وینٹرکل اس میں بھی ہوتی سی ہے یہ سیپ کیا ہوتا ہے اس طرح ترڈ وینٹرکل کو آتا ہے اس ترڈ وینٹرکل میں ان دونوں کی درمیان یہ جو اپننگ ہے اس کو بولتی ہے پورامین مینرو یا انٹر وینٹرکل فورامین پھر تر وینٹرکل سے ترود سی ریبرل ایک ویڈکٹ آ جاتا ہے کس جگہ کو فورٹ وینٹرکل کو سی ہے پھر فورت منٹکل سیٹ یہ کہا جاتا ہے ان دو سسٹن کو جس کو بولتی ہے سیریبیلو پونٹائن سسٹن اور یہ کہہ یہ فورم ان امیجنڈی ایسی ہے جو کہ اس طرح پوسٹیریلی جاتا تھا یہ کہا پر جاتا ہے یہ سیریبیلو میڈیولری سسٹن کو لے جاتا ہے پھر نیچی آ جاتا ہے یہ فائنل ایک چھوٹا سا ترمینل سسٹن اس کو بولتی ہے لیکن یہ جو سیاسف ہے یہ پھر اس سب اریکنائٹ سپیس میں یہ کہہ سٹو ورٹیبری کی جو لور اینڈ ہے اس تک آتے ہیں یہ کہہ یہ فائنل ایم ٹرمینل پائیمیٹر کا ایکسٹنشن ہی یہ بھی آ کر سٹو کی ساتھ آٹیج ہوتا ہے تو نیچی کی طرف جو سب اریکنائٹ سپیس ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا سٹو ورٹیبری تک پہنچ گیا سیکرل ورٹیبری نمبر سکن پھر یہ جو سیاسف فلویڈ ہے یہاں پر سرکولیٹ ہو کر جاتے ہیں کہاں پر یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ سٹوکچر کیا تھا اس کو ہم نے بولا تو اریکنائٹ ویلس یہ اریکنائٹ ویلس اس طرح کا سٹوکچر ہوتا ہے اس ایک کو بولتے ہیں اریکنائٹ ویلس اور اس ہول سٹوکچر کو ہم کیا بولتے تھے اریکنائٹ گرینولر سے ہے یا گرینولر سے بولتے ہیں اب یہ جو بنتا ہے نا یہ کیا ہے یہ اریکنائٹ میٹر ہے نا یہ اس طرح اندر اس سائنس میں انٹر ہو کر اس یہ سٹرکچر بناتے سے ہے تو اس کی طرح یہ سیس اپ جاتے ہیں کہاں پر اس سائنس میں یہ میں نے آپ میڈ سیجیٹل سائنس دیکھ کر رہو پھر میڈ سیجیٹل سائنس سے کہا جاتا ہے شامل ہو جاتے ہیں ہمارے سرکولیشن میں بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اب اس کا ڈرینج کیوں ایمپورٹن ہے کیونک یہاں پر سیس اپ میں کیا ہوتے ہیں کچھ نیوٹرینٹس کا وہ ہوتے ہیں ویس پرڈکٹ ہوتے ہیں اس کو نکلنا چاہیے اگر یہ اس کو ڈرین نہ کرے یہا یہاں پر کیا ہوجہے گا یہ ایڈیما کس کرے یا تو ایڈیما کو بھی آوائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر اس جگہ سے کیا ہوتے ہیں سی ایس اپ کی ڈرینج ہوتے ہیں اور دوسری بات کیا ہوا کہ جو ویس پرڈکٹ ہے وہ بھی یہاں سے ایک زیکٹ اس کا ہو جائے ایک اور بات یہ جو ایرکنائیڈ لیئر ہے نا یہ انر سائٹ پر بھی میزو تیلی لسل کے لیئر نے اس طرح کور کیا ہوتے ہیں اور آؤٹ سائٹ پر بھی اس میزو تیلی لسل کے لیئر نے کیا کیا ہے یہ ک اور کیا ہوتا ہے اب اس سینٹرل نروس سسٹم سے یا کرینیل نور یہاں سے کوئی جو ہوتا ہے ہمارا سپائنل نرو نکلتا ہے تو وہ کیا کر گئے ظاہرے بات ہیں ان لیئرز کو کرسکرائیلیٹ سے یہاں سے ایک نرو نکلتا ہے اسی ہے میں اس طرح ڈرہ کرتا ہوں یہ تو یہ نرو کیا کر گئے ان سارے سب کو کیا کر گیا پیئرز کری گا ہم اگزامپل لی لی لیتے ہیں بک میں ایک ڈائیگرام کا جس کا ہے اپٹک نرو ہے یہ آئی ہے یہ پیجے کے طرف کیا رہے یہ یلو والا یہ اپٹک نرو ہے تو اس کو پہلے کس نے کر کے پائی میٹر نے پھر ایریکنائیڈ میٹر نے اور پھر کس نے جو ڈیوری میٹر ہے اس نے لیکن یہ لیئرز جو ایریکنائیڈ لیئرز یہ کہا جاتا ہے اب آکر تردہ اپٹک کے نال یہ جو آئیبال ہے نا اس تک آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب ایریکنائیڈ سپیس ہے نا یہ بھی آئیبال تک کیا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے اب اس اس اپ کا امپورٹنس یہ ہے کہ یہ شاک ایبزاربنگ پروپرٹی رکھتا ہے اور یہ اس برین کو کیا دیتا ہے بیونسی دے دیتا ہے تاکہ ٹرومو وغیرہ کی درمیان اس کا کیا ہو جائے پروٹیکشن ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جتنی بھی آرٹریز اور وینز ہوتے ہیں وہ بھی اس سب ایریکنائیڈ سپیس میں ہوتے جس لائک سیریبرل آرٹریز ہو گئی سیریبرل وینز وغیرہ ہو گئی وہ بھی اس پیس کی طروحی جاتی ہے مطلب اس پیس میں پریزنٹ ہوتے ہے اب باہر سے یہ جو ڈیورا میٹر ہے یہ ایو آسکولر ہوتا ہے پھر یہ جو ایریکنائیڈ میٹر ہوتا ہے یہ کچھ حد تک آسکولر ہوتا ہے لیکن پھر انر کیا رہ جاتے ہیں پائیو میٹر تو پائیو میٹر کیا ہوتا ہے یہ ایک آسکولر میٹر ہے پھر اس پائیو میٹر کو بھی میزو تیلیل سیلس کی لائر نے کور کیا ہوتا ہے اور یہ یہاں پر جتنے بھی آرٹریز اب یہ جو سٹرکچر تھا جس کو کورائیڈ فلیکسز کہتے ہیں یہ کس طرح ہوتے ہیں اس کا اگر ہم اس طرح ایک پارٹ لے لینا اس سٹرکچر میں تو یہاں پر اس طرح ایک کورائیڈل آرٹری آتی ہے وہ اندر کی طرح پروجیکٹ ہو جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں تو اس کورائیڈل آرٹری اور کورائیڈل وین جو نکلتے ہیں ان کے ساتھ پائیو میٹر چپکا ہوتے ہیں لیکن جب یہ وینٹرکل کو اندر پروجیکٹ ہو جائے تو پھر اس کو ایک پرنڈائی ملسل کے لئے کور کر دیتے ہیں پھر اس کو اندر کیا کہتے ہیں کورائیڈ فلیکسز کے تھی تو اس طرح یہ جو لیٹرل وینٹرکل ہے ترڑ وینٹرکل ہے اور فورٹ وینٹرکل ہے اس میں اس طرح ہوتی ہے نا کہ پائیو میٹر نے اس کو کیا کیا ہوتے کور کیا ہوتے تو یہ جو آؤٹر پارٹ رہتا ہے اس کو پھر کیا بلتا ہے ٹیل آکورڈیا اور اندر کی طرف جب پروجیکٹ ہو جائے اور اپنڈائی ملسل کے لئے اس کو کور کرے پھر اس کو ہم کیا بولیں گے کورائٹ پلیکزز بولیں گے اب ایک اور بات یہ جو پائی میٹر ہوتا ہے نا اس کی ایکسٹینشن اس طرح نکلتے ہیں سپائنل کٹ کی ریجن میں اور جاتے ہیں کہاں پر ریکنائیڈ میٹر کو کے ساتھ چپکا ہوا اس کو کراس کر کے پھر جاتے ہیں دیورا میٹر تک یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ٹوینٹی ون ان نمبر ہوتے ہیں یہ پروپنگر لیک روجیکشن اور ان کو کیا بولتے ہیں لیگیمنٹم ڈینٹی کولم صحیح ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ٹوینٹی ون ان نمبر اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سپائنل کٹ کو جو ہوتا ہے اپنے اندر کیا کرتے ہیں سسپینٹ کر دیتے ہیں اور خود یہ سپورٹ کے لئے جا کر ریکنائیڈ اور دیورا میٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور جتنی بھی نرزیاں سے نکلیں گے اس کے ساتھ یہ پائی میٹر چپکا ہوا اور اس کے جتنے بھی روٹس ہوگی ان کے ساتھ باہر جاتا ہے لیکن بہت باہر نہیں جاتا جہاں تک روٹ اب دا نرزیاں جاتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں وہ جو اپنیوریو متعینہ اس کے ساتھ پھر کنٹینیوز ہو جاتا ہے اب دیورا میٹر جو ہے تو ظاہر ہے دیورا میٹر یہ بھی آتا ہے کہاں پر جہاں پر فائلم ٹیپوینالس بھی آ کر چپک جاتے ہیں لیکن یہ جو دیورا میٹر ہوتا ہے یہ سپائنل کارڈ کے ساتھ کیا ہے یہ جو کھاڑا ایکوائن آتا بہت سارے نرز نیچے آ کر ایک ٹیل شیپ بنا دیتے ہیں اس کو بھی کیا کرتا ہے انکلوز کر دیتے ہیں اور یہ بھی کیا کرتا ہے جب کوئی نرز نکلتا ہے اس کے ساتھ جاتا ہے لیکن پھر ان کے جو اپنیوریم لیئر اس کے ساتھ کنٹینیوز ہو کر ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اسے دیورا میٹر جو ہوتا ہے اس میں کچھ سپیسز ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں کہ اریولر سپیسز اس اریولر سپیسز کو اور اس میں ایک قسم کی پلیکزز ہوتے ہیں نا وینس پلیکزز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں انٹرنل ورٹیبرل پلیکزز ہوتے ہیں تو دیس وز دی اینڈ آپ دے چپٹر نمبر فیفٹین میننگز اللہ حافظ